اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کیمی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین اور آج میں اپنی ایوننگ کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو سو مچ ابھی جو کچھ میں نے بنانا ہے اس کا پرپیریشن پہلے میں کر لوں گے اور کچن کی کلیننگ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہوں گے اور گھر کے دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے تو اسی لئے میں ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور ابھی پیاز میں نے کٹ کے رکھ لیے اور ساتھ ہی ٹماٹر بھی کٹ کے رکھ لیے ادرک لسن پہلے میں نے پیس کے رکھ لیا تھا اس کے بعد شیملہ میرچ جو ہے نا اس کو بھی اچھے سیمن کٹ کے رکھ لیے اچھا رات کو بارش ہوتی رہی تھی لیکن دن میں کافی اچھا موسم ہو گیا اور دن بر جو ہے نا کپڑے میں نے کافی زیادہ دھوئے آج بھی اور دھوتی رہی کال بھی سارا دن کپڑے دھوئے آج پھر میں دھو تین لوڈ لگائے لگا کے دھوگے تو پھر میں اس کو ساتھ ساتھ خوشک کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نہا دھوکے اس کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں تو کچن میں سب سے پہلے میں کھانا منالوں گی شام کے لیے ابھی میں نے پیاز جو ہے سب سے پہلے تو آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد پیاز کٹ کے وہ ڈال دیا صبح کا کرش کیا ہوا کچھ پیاز اور ٹوماٹر اور میرچ کرش کر کے پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے تھوڑا سا بچہ ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دی میں نے کہا کوئی ویسٹ چیز نہ ہو جائے چلے میں وہ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد یہ والا اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس کے بعد کیا کروں گی میں ادھرک لسن جو پیسا ہوا ہے ابھی میں اس کو ڈال لوں گی اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لوں گی موسیقی 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 جو میں کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ڈال دوں گی ٹوڑا سا سکت ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پانی لگانا پڑتا ہے ہلکا سا پانی لگا کے تو بند کر کے تو اس کو اگر تھوڑی پانچ ایک منٹ تک نرم کرنے کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا جائے نا تو وہ نرم ہو جاتا ہے اور سب سے جو بہترین حال ہے اس کو بند کر کے ہی پکائیں تو وہ جلدی پھر میلٹ بھی اچھے سے ہو جاتا ہے کتنے بھی میرے برطن دھولے ہوئے پڑے تھے تھوڑے سے دھونے والے ہیں وہ دھوکے تو اس کے بعد ارینج کر کے میں رکھ رہی ہیں کچن کے جتنا بھی کام اگر ساتھ ساتھ کر لیا جائے نا تو کفی بندہ ریلیکس رہتا ہے شام کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے رات کو جب ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں کھانا منا کھا کے اس کے بعد تھوڑے بہت برطن ہوتے ہیں وہ دھوکے تو بس ریلیکس ہو جاتا ہے آج میں نے کچن کی اچھے سے صفائی کی اچھا ساری چیزیں ہٹا کے میں نے آج کی یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھی نا کمپلیٹ میرا اوپر کانٹر ٹاپ جو ہے نا کمپلیٹ صاف سترا ہو گیا ہے اچھے سے صاف کر کے ارینج کر کے چیزیں پھر میں نے رکھ دیئے اور ادھر میں نے وہ بند چکا ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ بند ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا ہے چکن کے بعد پھر میں چکن کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھر آلو میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ جو میرے چھوٹے موٹے کام میں نے کچن میں وہ کر لوں گی اور ابھی میں نے چوپر دویا ہے چوپر دوکے تو اس کو میں ساف کر رہی ہوں تھوڑا خوش کر کے پھر میں رکھ رہی ہوں اس کو تو ساتھ ہی کاؤنٹر ٹاپ بھی تھوڑا بہت صاف کر لوں گی اس طرح میری کلیننگ کا جو ہوتا ہے نا کمپلیٹ کلیننگ میری ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے جب میں کچن کا سالم بنا رہی ہوتی ہوں سبزی بنا رہی ہوتی ہوں جو کچھ بھی بنا رہی ہوتی ہوں تب میں ساتھ ساتھ ہی کر لیتی ہوں ابھی مجھے پیاس لگی تھی اور میں پانی لے کے آئی اور پینا سٹارٹ کر دی اور ساتھ ہی پیاس پڑے ہوئے تھے پیاس میں تھوڑا بہت مجھے دیکھا کہ ہلکا پھلکا وہ تھوڑا بہت کچھرا ہوتا ہے نا چلکوں کا تو وہ میں نکال کے میں ساتھ ہی مجھے جب دیکھ جائے نا اس طرح میں اس طرح کام کرتی ہوں کہ مجھے جہاں پہ دیکھے نا تھوڑا بہت ہے کہ یہ بہلا کام کرنے والا ہے تو میں ساتھ ہی کر لیتی ابھی چکن فرائی ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی آلو جو پڑے ہوئے ہیں اور شملہ بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی کیونکہ اتنا زیادہ اب ٹائم نہیں لگے گا بس دس بارہ منٹ میں یہ کمپلیٹ پک تیار ہو جائے گا موسیقی موسیقی ابھی اس سائیڈ والا جو ہے کچن کی کلیننگ وہ رہتی تھی وہ میں کر لوں گی اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا کچن بلکل نیٹن کلین ہے آج ساری میں نے ٹائلے میں ساف کی آج مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں ساری سپائی کی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی